بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آمین آج میں خصوصی طور پر مجھے رات کو کچھ یورپ کنٹری سے درخلیجی کنٹری سے کچھ دوستوں نے مجھے رات کو فون کیے کہ شب برات کے بارے میں کہ آپ نے بیان کیا ہے لیکن چونکہ کنٹری کنٹری لاکڈون ہے تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس صورت میں ہم عبادت کس طرح سے کریں کہ مساجد جو ہیں تو وہ تو بند کر دی گئی ہیں تو ہمارے کمرے ہم فلیٹس میں رہتے ہیں اور فلیٹس جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں بیڈ سپیس ہے اکثریت کے پاس جو بیچلر حضرات ہیں خاص طور پر تو وہ عبادت کس طرح سے کریں تو میں اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں خلیجی کنٹریز کے اندر اور اکثر یورپن کنٹریز کے اندر جو ہے وہ شب برات انشاءاللہ رات کو منائی جائے گی اور پاکستان میں اور میں نے پہلی بتایا انڈیا بنگلہ دیش اور ان کنٹریز کے اندر انشاءاللہ شب برات جو ہے وہ بدھوالے دن رات کو ہوگی تو اسلام دین فطرت ہے اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس نے بہت آسانیے دیئیں جیسے اگر کوئی بندہ غسل نہیں کر سکتا کہ غسل کرنے سے غسل اس کے اوپر لازم ہے اگر وہ غسل نہیں کر سکتا تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے بوضو نہیں کر سکتا کہ پانی لگنے سے بھی مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے اس صورت میں اسلام کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تیمم کر لیں اسی طرح آپ نے سنا ہوگا ایک بار نہیں کئی بار علماء اکرام سے بھی کہ نماز کے بارے میں بھی کتنی آسانی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا آپ لیٹ کر نماز ادا کریں تو اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کے بارے میں ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ اشاروں سے ادا کریں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں کتنی آسانی ہے روزے کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ روزہ آپ رکھیں روزہ فرض ہے حالانکہ فرضی عبادت ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیماری جب آپ کی ختم ہو جائے تو آپ بعد میں روزے کی تعداد پوری کر دیں اگر آپ مسافر ہیں تو بھی حکم ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں جب عید کے بعد پھر آپ روزوں کی گنتی پوری کر لیں کتنی آسانی ہیں اسلام میں سختی والی بات ہی نہیں ہے اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے اسلام دین فطرت ہے اس لئے فرمایا اند دین اند اللہ علیہ السلام کہ بے شک اللہ کے نزیق جو پسندیدہ دین ہے وہ کوئی دین اور نہیں وہ دین اسلام ہے تو صلاة التصویق کا دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ کار بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ صلاة التصویق کی نماز روزانہ ادا کریں فرمایا روز نہیں ادا کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار ادا کریں اور فرمایا ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک بار پڑھیں اور فرمایا مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ پڑھیں سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ صلاة و تصویح کی نماز ضرور ادا کریں کہ جو کوئی صلاة و تصویح کی نماز ادا کرتا ہے کل قیامت کے دن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاہ ضرور فرماؤں گا تو احباب بڑی برکت والی یہ نماز ہے بڑا بہترین موقع ہے رات بھی شبہ برات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسمان اول پر ہو اور رحمت کے تین سو دروازے کھلے ہوئے ہو اور اس کی رحمت پکار رہی ہو کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں اور ہم قیام کریں تو لمبا رکو کریں تو لمبے کامے میں ہوں تو لمبا کاما سجدہ ہو تو لمبا اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ کریں تو سبحان اللہ وہ غفور و رحیم وہ ارحم و رحمین ضرور کرم کرے گا تو صلاة و تصویح کی نماز چار اکات پر مشتمل یہ نماز ہے چار اکات نماز نفل صلاة و تصویح واسط اللہ تعالیٰ کے بندگی اللہ تعالیٰ کی مطرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر پہلی رکعت میں آپ نے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ امہ وہ ختم کرنے کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ پھر عوض باللہ بسم اللہ سورہ فاتح الحمد شریف پھر سورہ اخلاص اس کے بعد دس مرتبہ آپ نے یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے رکوع کی تصویح پڑھیں گے سبحان ربی اللہ عظیم تین مرتبہ پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پھر کامے میں آئیں گے سبحان اللہ والحمدلہ ربنا لکل پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گے سجدے کی تصویح سبحان ربی اللہ تین بار پڑھ کر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھنا ہے تو دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے تو وہ آپ بیٹھیں گے تو پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جا کر آپ نے سجدے کی تصویح پڑھ کر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پھر عوض بللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاف پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کے بعد جیسے پہلی رکعت میں رکوع میں کامے میں سجدے میں جلسے میں سجدے میں پڑھا تھا اسی ترتیب سے آپ پڑھیں گے دو رکعت کے بعد اتعیات کمپلیٹ کرنی ہے یومہ یکومل حساب تک اس کے بعد تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تیسری رکعت میں پھر آپ سنہ سے شروع کریں گے تو جیسے پہلی دو رکعت ادا کی تھی ویسے آخری دو رکعت آپ ادا کریں گے اور تشت تک پڑھنے کے بعد درود شریف شروع کرنے سے پہلے دائیں طرف سلام پھیر کر سجدہ صاحب کریں تاکہ اگر دانستان غیر دانستان اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ کریم معافی عطا فرمائے پھر اتعیات شروع سے پڑھنی ہے پھر یومہ یکومل حساب تک کمپلیٹ کر کے سلام پھیر کے اور اس کے بعد آپ نے دروشری پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے یہ شب بڑی برکت والی شب ہے میں نے اس دن بیان میں بتایا آپ کو میرے بیانات آپ سرچ کر سکتے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر میں نے اس دن بیان میں بتایا ہے کہ بڑی برکت والی شب ہے اس شب کا خصوصی طور پر احتمام کریں بچوں کو کہیں اہل خانہ کو کہیں خود احتمام کریں اگر آپ کے روم میں قرآن پاک نہیں ہے تو آپ موبائل پہ آج کل صورتیں ہیں تو موبائل کے ذریعے آپ قرآن پاک پڑ بھی سکتے ہیں صورتیں سن بھی سکتے ہیں پانی تو میسر ہوگا آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں اول تو ساری راج شب بے داری کریں دوم اگر ساری راج شب بے داری نہ کر سکتے تو رات کا کچھ حصہ کچھ پیر ضرور عبادت کریں اور آخر میں میں عرض کروں گا قصرہ سے دروشی پڑھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں گریہ کریں آنسو بھائیں اگر آپ کو اس گھڑی رونا نہیں نہ آتا تو آپ رونے والی شکل بنا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ کو رونے والی شکل بڑی پسند ہے جو کوئی رونے والی شکل بنا کر بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے تو گڑ گڑا کر دعا کریں فرمایا اخلیس العمل رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ اپنے عامال میں اخلاص پیدا کرو تو جس عمل میں اخلاص ہو وہ عمل چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو چھوٹے سے چھوٹا وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہے اور جو عمل اخلاص سے خالی ہے وہ چاہے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر مقبول عمل ہے تو اس سے بڑا اور اخلاص کیا ہوگا کہ ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے بیٹھ سپیس ہے اور وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کے رومیٹ سوئے پڑے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہے تو احباب وہ ارحم الرحمین ہے وہ کریم ہیں وہ رحیم ہیں وہ ضرور کرم کرے گا تو آپ نے گڑ گڑا کر جس جس کنٹری میں آپ نے اس کنٹی کی بقاہ کے لیے اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور عالم اسلام کے لیے مسلم امہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں ساری مخلوق کی بھلائی اور بقاہ اور فلاہ کے لیے دعا کرنی ہیں اور قائنلی اپنی دعاوں میں اس مسکین کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ